کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ آپ کے کرم ہی آپ کی پہچان ہے ورنہ اس دنیا میں ایک نام کے تو ہزاروں انسان ہیں ہائی گائز میرا نام ہے آر جے کارتک اور آپ کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک جادوگر کی جو جادو دکھانے کے لیے دھیرے دھیرے پرصد ہوتا جارہا تھا راج دربار میں بات پہنچی راجہ نے اسے جادو دکھانے کے لیے بلایا جادوگر کو لگا کہ زندگی میں سب سے بڑی کمائی کرنے کا افسر آ چکا ہے جادوگر یہ سوچ رہا تھا کہ وہ سب سے اچھا جادو دکھائے گا اور سب سے زیادہ انام راجہ جی سے پا لے گا دربار میں پہنچا سوچتے بھی جارہا تھا کہ کونسا جادو دکھاؤں جب وہاں پہنچا تو اسے لگا کہ سارے جادو تو دکھا چکا ہوں آج کچھ نیا کرتا ہوں تو جادوگر نے راجہ کا مکٹ ہی غائب کر دیا اور جیسی مکٹ غائب ہوا دربار ہی ہنسنے لگے راجہ صاحب کو یہ اپنی توہین لگی وہ غصے میں آگئے انہوں نے کہا کہ اس جادوگر کو کال کوٹری میں ڈال دو اور سات دن کے بعد اسے مرتیو دنڈ دیا جائے گا پھانسی کے ساتھ دی جائی جادوگر گیا تھا جادو دکھانے کے لیے انام پانے کے لیے اسے کوٹری میں ڈال دیا گیا اس کی پتنی کو بات معلوم چلی روتی بلکتی پہنچی اپنے پتی سے ملنے کے لیے جا کر کے دیکھتی ہے کہ جادوگر مسکر آ رہا تھا اس نے کہا کہ پاگل واگل تو نہیں ہو گئے سات دن کے بعد میں تم یہ دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ گے اور تم مسکر آ رہے ہو جادوگر نے کہا کہ چنتہ کیوں کرتی ہو ابھی سات دن کا سمجھ ہے ابھی مسکراؤ خوش رہو سب ٹھیک ہو گا پتنی کو لاکہ پتی پاگل ہو گیا ہے موت کو سامنے دیکھ کر کے باتیں پاگلوں جیسی کر رہا ہے وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی روز اس سے ملنے کے لیے آتی وہ روز کہتا کہ چھے دن بچیں پانچ دن بچیں چار دن فائنلی فانسی کا دن آ گیا راجہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہ اس جادوگر کے پاس پہنچا آخری بار ملنے کے لیے اور جب اس نے دیکھا جادوگر نے کہ راجہ گھوڑے پر آیا اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا جیسی راجہ وہاں آیا تو جادوگر اداس ہو گیا رونے کا ناٹک کرنے لگا راجہ نے کہا کہ ہاں بھئی کیا ہوا اس دن تو مکڑ گائب کر رہا تھا جادو دکھا رہا تھا آج جب تیرے سامنے فانسی ہے تو تجھے رونا آ رہا ہے جادوگر نے کہا کہ نہیں مہاراج مرنے سے نہیں ڈر رہا ہوں مرنا تو سب کوئے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ برسوں سے ایک کلا سیکھ رہا تھا اپنے گھوڑے کو اڑنا سیکھا رہا تھا اسے اڑانا چاہتا تھا وہ کام بس ایک سال میں پورا ہونے والا تھا اب میں وہ کلا اپنے ساتھی لے کر دنیا چھوڑ جاؤں گا مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے راجہ کے من میں آیا کہ اڑنے والا گھوڑا یہ جادوگر تیار کر رہا ہے مان لو گھوڑا میرے پاس آ گیا تو میں بڑا سے بڑا یدھ جو ہے آسانی سے جیت جاؤں گا بڑے سے بڑے یدھ میں بڑے سے بڑے راجہ کو ایسی ہرا دوں گا اڑنے والا گھوڑا میرے پاس ہونا چاہیے اسی لالچ میں راجہ نے اس سے کہا جادوگر سے کئے کام کرتے ہیں ایک سال کا تمہیں سمیہ دیتا ہوں ایک سال کے بعد اگر وہ گھوڑا مجھے دے دیا تو بات ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں دیا تو تمہیں فانسی کی سزا دے دی جائے گی ایک سال کے بعد میں تب تک کے لیے تمہیں ریہا کیا جاتا ہے تو ایک سال کے لیے اس کو بری کر دیا گیا جادوگر سیدھا اپنے گھر پہنچا ہواں جا کر کے دیکھتا ہے ماتم چھایا ہوا تھا لوگ رو رہے تھے رشتہ دار آئے ہوئے تھے اس کی پتنی رو رہی تھی لیکن اپنے پتی کو زندہ دیکھ کر کے وہ مسکرانے لگی خوش ہو گئی سب لوگ خوش رہے آدھے گھنٹے کے بعد میں سب لوگ چلے گئے گھر میں پتی پتنی بچے پتنی نے پھر سے پوچھا ایک بات بتاؤ راجہ نے آپ کو چھوڑ کیسے دیا تو جادوگر نے کہا کہ ایک شرط پر چھوڑا ہے ایک سال کے اندر مجھے انہیں اڑنے والا گھوڑا دینا ہے تو پتنی جو تھی ایک سال کا سمجھ ہے اس ایک سال میں خوش رہو مسکراؤ اس زندگی کو جیو بس یہی کہنا چاہتا ہوں پتنی نے کہا کہ پھر سے تمہارا گیان چال ہو گیا جادوگر نے بہت سمجھایا کہ خوش رہو خوش رہو سب ٹھیک ہوگا اور کمال یہ ہوا کہ اس ایک سال کے اندر ہی چھے مہینے کے اندر راجہ کی مرتی ہو گئی تین مہینے کے اندر گھوڑا مر گیا کون سا گھوڑا کون سا راجہ بات ہی ختم ہو گئی جادوگر جو کہہ رہا تھا کہ چنتہ مت کرو بات بلکل صحیح رہی چھوٹی سی مزیدار کہانی ہے لیکن ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں ہم میں سے بہت سارے لوگ آج میں خوش نہیں ہیں ہم کل کی چنتہ کر کے دکھی ہو رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کل یہ پرابلم آئے گی کیا ہوگا کیسے ہوگا اس کو سوچ سوچ کر کے آج دکھی ہو رہے ہیں آج ہمارے پاس میں سب کچھ ہے مسکان ہے فیملی ہے لیکن ہم خوش نہیں ہیں ہم کل کی چنتہ میں دکھی ہیں یہ جادوگر کی چھوٹی سی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا زندگی میں یہ فنڈا بھی بڑا کام آتا ہے میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی سمسیہ کے بارے میں پانچ منٹ سوچتے ہیں اور اس کا حل نہیں نکال سکتے تو آپ کو اس سمسیہ کی چنتہ ہی نہیں کرنی چاہیے اسے اوپر والے پر چھوڑ دینا چاہیے آرجے کارتک ایک بار پھر آپ سے کہے گا آج میں جیئے آج میں رہیں آج میں مسکرائیں جو کل ہوگا وہ آپ کے کرم ڈیسائیڈ کریں گے کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سو موار سو بھی ساڑے نو بجے میرے ساتھ دیکھئے میرے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ایک نئی کہانی